ذرا سوچو تم اکلوتے انسان ہو جو بھوتوں کو دیکھ سکتا ہے اور اسی چکر میں باقی سب تمہیں پاگل سمجھنے لگے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے موڈیسٹو کے ساتھ کہانی کے شروعات ہوتی ہے ایک ڈانس پارٹی سے جہاں سب ہی سٹوڈنٹ انجوائی کر رہے تھے لیکن ایک لڑکا اکیلا بیٹھا بس دیکھ رہا تھا اچانک اسے ایک لڑکی دکھائی دی جس نے اسے ڈانس کے لیے بلایا وہ دونوں ڈانس کرنے لگے لیکن جیسے ہی وہ لڑکی کو کس کرنے گیا تو باقی بچے اس پر زور زور سے ہسنے لگے اصل میں وہ لڑکی اصلی نہیں بلکی ایک بھوت تھی جو صرف اس لڑکے کو ہی دکھائی دیتی تھی لڑکے کو اس کا احساس ہوا اور وہ ڈر کے مارے پیچھے گر گیا لیکن وہ بھوت نہیں گصہ ہو کر اس پر چلانے لگی اور اچانک ہوا میں گائب ہو گئی کافی سال بعد اب وہ لڑکا موڈیسٹو ایک ٹیچر بن گیا ہے موڈیسٹو اپنے بھوت دیکھنے کی بیماری سے پریشان تھا اسی لئے وہ اپنے سائکیٹریس کے پاس پہنچا جسے ساپ سیدھے طور پر کہہ دیا کہ بھوت ہوتے ہی نہیں اس سائکیٹریس کے مرے ہوئے باپ کو اپنے بیٹے کی یہ فالتوسی بات اچھی ہی نہیں لگی لیکن یہ سب صرف موڈیسٹو ہی دیکھ سکتا تھا اس کے بعد دوائے لیتے ہوئے موڈیسٹو سڑک سے جا رہا تھا جب اسے ایک آدمی دکھا جو سڑک پار کر رہا تھا موڈیسٹو نے چلا کر اسے روپنا چاہا لیکن ایک ٹرک اس آدمی کے آر پار ہو گیا اصل میں وہ بھی ایک بھوت ہی تھا اُدھے سکول میں لائبری میں پیچر ایک بک کے فوٹو کاپی کر رہا تھا جب ہمیں ایک سکیلیٹن خود بخود چلتا ہوا دکھائی دیا لیکن اس نے مر کر دیکھا تو سکیلیٹن وہیں کے وہیں تھا جب ٹیچر اپنا کام کرنے لگا تو سکیلیٹن نے پیچھے سے آ کر اس پکڑ دیا اور اسی کا سر مشین میں رکھ کر بہت سارے فوٹو کاپی نکال لیے تب ہی وہاں کتابے اور سٹیپلرز خود بخود اُڑنے لگے اور اس ٹیچر پر حملہ کر دیا اس طرح ڈرا کر بھوتوں نے ٹیچر کو کھرکی کے باہر ہی فیک دیا سکیلیٹن اوپر سے یہ سب دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگا اس کے بعد سکول کے ڈریکٹر ٹینا سے ایک آدمی ملنے آیا وہ آٹ ٹیچر سے ملنا چاہتا تھا لیکن باقی کے بہت سارے ٹیچر کی طرح وہ بھی سکول چھوڑ کر جا چکا تھا اس آدمی کا نام اٹیگی ہے اور وہ پیرنس اسوشییشن کا اکلوتا ممبر ہے سکول کی اتنی بری حالت دیکھ کر سکول کی مالکن ٹینا سے ملنے آئی اس نے ٹینا کو آخری موقع دے کر کہا کہ اگر چھ مہینے کے اندر سکول کی حالت نہیں صدری تو انہیں مجبوراً سکول کو بند کرنا ہوگا کچھ سمیں بعد موڈیسٹو اسی سکول میں انٹرویو دینے آیا اس نے ٹینا سے جھوٹ کہہ دیا نہیں نہیں آرنٹ سکول نے نکالا تھوڑی ہے مجھے وہ تو مجھے پسند نہیں آئے اسی لیے میں نے چھوڑ دیئے اس سمیں ٹینا کو ٹیچرز کی سکھ ضرور تھی تو اس نے موڈیسٹو کو اسی سمیں جوائن کرنے کو کہا اس کے بعد وہ پہلی کلاس لینے جا رہا تھا جب اس نے ایک لڑکی کو اسے کلاس روم تک لی جانے کو کہا لیکن وہ لڑکی اس سے ڈر کر بھاگ گئی چلتے چلتے موڈیسٹو ایک پرانی بند پڑی لائبری تک پہنچا وہاں اسے کچھ سٹورنٹس یوں ہی کھونگتے ہوئے دکھائے دیئے جنہوں نے کتابیں اور کرسیاں اٹھا کر باقیوں کی طرح اسے بھی ڈرانے کی کوشش کی لیکن انہیں جلس ہی پتا چل گیا کہ موڈیسٹو انہیں دیکھ سکتا ہے اصل میں وہ سٹورنٹس نہیں بلکہ بھوت تھے وہ بھوتوں سے پیچھا چھوڑا کر سیدھا ٹینہ کے پاس پہنچا وہاں اسے انہی پانچ سٹورنٹس کی تصویریں دکھی جو کچھ سال پہلے مارے گئے تھے ایک بار پھر سے موڈیسٹو کا پالا بھوتوں سے پڑ گیا تھا اسی لئے وہ نوکری چھوڑ کر سکول سے بھاگ گیا ان سٹورنٹس اور ٹینہ نے اس کا پیچھا کیا لیکن بھوت سکول گیٹ سے بہا نہیں جا پائے رات کو ٹینہ اس کے گھر آئی اور اس نے کہا کہ اسے موڈیسٹو کی بات پر پورا وشواس ہے وہ پاکیوں کی طرح اسے پاگل نہیں سمجھتی موڈیسٹو نے بتایا کہ اس نے لائبریرے میں پانچ بھوت دیکھے ہیں اور اس میں میریوی نام کی لڑکی تو پرگننٹ ہے ٹینہ نے بتایا کہ جب اس کی موت ہوئی تب بھی وہ پرگننٹ تھی ادھر کچھ شرارتی بچے کالا جادو کر کر بھوتوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ دیر بعد ڈینہ اور پنک فر نام کے بھوتوں نے کتابے اور کرسی ہوا میں اڑا کر انہیں ڈرہا کر بھگا دیا لیکن ایلسہ نام کی لڑکی بینہ ڈرہے وہ ہی بیٹھی رہی وہ جولپ سے بات کر کے اسے پوچھنے لگی کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی ادھر ٹینہ نے موڈیسٹو کو بتایا کہ جب اس کے پتا سکول کے ڈریکٹر تھے تب ایک کرسپس پارٹی کے دوران پانچ بچے دیٹنشن میں تھے اور اچانک وہاں آگ لگ گئی اور تیز میوزک کے وجہ سے فائر الام سنائی نہیں دیا جس سے ان پانچ بچوں کی موت ہو گئی تب ہی ٹینہ اور موڈیسٹو کو بھاگتے ہوئے بچے دکھائی دیئے جنہیں ڈینی اور پنک فرائیڈ ڈرہا رہے تھے ٹینہ نے کہا کہ ان مرے ہوئے بچے کو سکول چھوڑنے کے لیے منانے میں اسے موڈیسٹو کی مدد چاہیے آخر کار موڈیسٹو کو کوئی مل گیا تھا جو بھوت دیکھنے پر اسے پاگل نہیں سمجھتا تھا اسی لئے وہ خوشی خوشی مان گیا اس دن اس نے سائکیٹریس کی دی ہوئی دوائی فیک دی اور اس بھوت کو سڑک پار کرنے بھی سکھائی پھر وہ اسی لائبری میں مرے ہوئے بچوں سے بات کرنے پہنچا آخر کوئی تو تھا جو انہیں دیکھ سن سکتا تھا یہ جان کر وہ سب بھی بہت خوش ہو گئے لیکن جب موڈیسٹو نے انہیں سکول چھوڑ کر جانے کو کہا تو انہوں نے اسے تاروں سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا بعد میں موڈیسٹو نے سائکیٹریس کے مرے ہوئے باپ سے بات کی اس نے کہا کہ جب کسی کا کوئی اچھا یا کام ادھورہ رہ جائے تو وہ بھوت بن جاتا ہے اس کے مطابق ان سٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی پوری کر کر گریجویٹ ہونا ہوگا جب جا کر انہیں مکتی مل پائے گی لیکن جب موڈیسٹو نے انہیں پڑھانا شروع کیا تو صرف اینجیلا ہی خوش ہوئی لڑکوں نے تو اسے پکڑ کر اس کے گہنے تک توڑنے کی کوشش کی بعد میں موڈیسٹو نے سکول کی ریسپشنیس مینیولا سے ان بچوں کی فائلز نکلوائی کچھ دیر بعد موڈیسٹو نے لائیبریڈ میں ان بچوں کو گانے سنائے ایک فون میں ہزار گانے ہونے کے بعد سن کر ان کے ہوش ہی اڑ گئے موڈیسٹو نے انہیں بتایا کہ ان کے مرنے کے بعد دنیا میں بہت ترقی ہو چکی ہے بعد میں سب نے فیصلہ کیا کہ وہ پڑھائی کر کے ساری نئی چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے اور آخر کار اس دنیا سے مکت ہو جائیں گے لیکن ڈینیس کے خلاف تھا اگلے دن موڈیسٹو نے دیکھا کہ سبھی سٹوڈنٹ پڑھائی کے لیے تیار پیٹھے تھے ادھر ایلسا جور سے باتیں کرتے کرتے اس کے پیار میں پڑھ چکی تھی اور کہا کہ بھوتوں کی آواز کوئی نہیں سن پائے گا لیکن پیچھے سے اس نے مائک کی آواز تیز کر دی اور انجیلا کی بھوتیا آوازیں سن کر سب ہال سے بھاگ کھڑے ہوئے ڈینی کے اس کرتوٹ سے جورج اور ڈینی کے بیچ بحث چھڑ گئی ڈینی نے گصے میں زندہ بچوں کی چیزیں گرا دی اور ایلسا کا لیپ ٹاپ بھی توڑ دیا ایلسا اور جورج کمپیوٹر کے ذریعے ایک دوسرے سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے اگلے دن جب چاروں بھوت پڑھائیں کر رہے تھے تب ڈینی نے وہاں آ کر ایک سوال کا صحیح جواب دے دیا تب ہی ٹینی وہاں اپنی پرابلم لے کر آ گئی اور ڈینی نے مڈیسٹو کی کھلے اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ تو ٹینی کا کتہ ہے ٹینی نے بتایا کہ سکول کی مالکین بھی فنکشن پر آنے والی ہے اور اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے سامنے کچھ بھی گرور ہوئی تو وہ اپنے پتا کے بناے سکول کو ہو دے گی مڈیسٹو نے اسے شانت کیا اور دونوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا پاچو سٹوڈنٹ بھی اوپر سے نظارہ دیکھ رہے تھے جیسے ہی ٹینی اس کے ساتھ لپ لپاٹا کرنے کے لئے آگے بڑھی مڈیسٹو وہاں سے بھاگ گیا کیا آدمی ہے یہ جیسے اسے دن بھیتے گئے وہ سبھی پڑھائی میں اچھے ہونے لگے وہ جم کرتے سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ پرفارم کرتے اور اچھے سے اپنا ہوموک بھی کرتے تھے اب سٹوڈنٹ کے اگزام ہونے والے تھے جارج نے ایلسہ سے کہا کہ اسے جلدی وہاں سے جانا ہوگا ایلسہ نے بھی بھابوک ہو کر جواب دیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے اور جلدی اسے ملے گی پچو بچوں نے اگزامز دیئے کچھ نے نکل کر کے تو کچھ نے پرچیوں سے دیکھ کر اور آخر کار سب پاس ہو گئے حالانکہ ڈینی نے پیپر خالی چھوڑ دیا تھا لیکن مڈیسٹو نے اسے بھی کچھ نمبر دے کر پاس کر دیا تب ہی انہیں ایک سفید لائٹ دکھائی دی اور سب ہاتھ پکڑ کر سورک جانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اصل میں یہ تو ایک سورج کی روشنی تھی جس سے کچھ بھی نہیں ہوا اس سے پچو بھوت کافی ناراض ہو گئے اور پورے سکول میں ہنگامہ کر دیا مڈیسٹو نے ایک بار پھر سے سائیکیٹریس کے باپ سے بات کی اسے پتا چلا مکتی پانے کے لیے ان سب کو اپنی اصلیت کو اپنانا ہوگا اس بھٹے کو خود تو مکتی ملی نہیں خود بندوق چلائی نہیں چلے فوج کو ٹریننگ دینے مڈیسٹو بھاگ کر ٹینہ سے ملنے سکول پہنچا لیکن اٹھے گی اور سبھی پیرنس نے مل کر پورے ہنگامے کا الزام مڈیسٹو پر لگا کر اسے سکول سے نکال دیا لائبرری میں اپنا سمان پیٹ کر کر اس نے سٹوڈنٹ سے کہا کہ انہیں اپنی ادھوری اچھائے پورے کر کے خود کو اپنانا ہوگا تب ہی انہیں مکتی مل سکتی ہے تب ہی کھلا سا ہوتا ہے کہ پرسمنس پارٹی میں ڈینی نے ہی آگ لگائی جس سے ان سب کی موت ہوئی اس نے آج تک کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ نرک بھی جانا چاہتا تھا ادھر تینہ اور مڈیسٹو کی بھی بحث ہو گئی سکول میں تینہ بار بار مڈیسٹو کو کال کر رہی تھی اس نے مینوالا سے اناؤنس کرنے کو کہا کہ پانچ امرے ہوئے سٹوڈنٹس اس سے لائبری میں ملے تینہ نے انہیں مڈیسٹو کی جانے کی خبر دی پانچو بھوت بھی اسے یاد کر رہی تھے اسی لئے پنگ فلائی مینوالا کے شریر میں گز گیا اور مڈیسٹو کو کال کر کر گلتی سے انجلا کے لوکر میں ڈال دیا تھا فلائی نے لیٹر پڑا جس پر لکھا تھا کہ وہ میرے ہوئے سے شادی کر کے اس کے بچے کو اپنانا نہیں چاہتا اس نے لکھا تھا کہ میرے ہوئے سے بھول جائے تو اچھا ہوگا اس کے بعد ان تینوں بھوتوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا جلد ہی فنکشن کا دینا آ گیا اٹھے گی اور تینہ نے سکول کی مالکن کا سواگت کیا مڈیسٹو بھی وہاں آ گیا تھا اور پانچو بچوں نے مل کر اس سے مافی مانگی مڈیسٹو کو وہاں دیکھتے ہی اٹھے گی چڑ گیا لیکن تبھی بھوتوں نے اس پر فوٹبال کی پارش کر دی مڈیسٹو نے بھوتوں کو روکا اور تبھی ہمیں پتا چلا کہ اصل میں اٹھے گی یہ میرے ہوئی کا بوائی فرنڈ ہے اندر آڈیٹوریا میں بورنگ آپرا سن کر پبلک سو رہی تھی اسی لئے مڈیسٹو نے انجلا سے گانے میں جان ڈالنے کو کہا تبھی انجلا ایک لڑکی کے شریر میں گھس گئی اور بیس سال پرانا گانہ پرفارم کر کے سبھی کو اپنا دیوانہ کر گئی اچانک اوٹکی بیچ میں آ گیا اور جیسے ہی وہ خود کو سکول کا پرنسپل بنانے والا تھا ڈینی نے اس کے شریر میں گھس کر اس کی پینٹ اتار دی بس پھر اس کے شیم شیم پوپی شیم ہو گئی اور اس کا پرنسپل بننے کا سپنا سپنا ہی رہ گیا آخرگار ڈینی نے آگ لگانے کے لیے اپنے دوستوں سے دل سے سوری مانگی ادھر جارج ایلسا کو ڈھون لے گیا لیکن وہ تو پول میں ڈوب چکی تھی وہ بھی مر کر جارج کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن جارج نے اسے زندہ رہنے کے لیے منایا اس نے کہا کہ وہ آرام سے اپنی زندگی جی لے کیونکہ اس کے بات کے دنیا میں وہ اس کا انتظار کرے گا اور تب ہی ایلسا کی آنکھ موڈیسٹو کے گودھ میں کھولی جس نے اسے پول سے نکالا تھا آخر کار سب کی ادھوری اچھائے پوری ہو چکی تھی ڈینی کی اچھا تھی کہ سب کو سچ بتانا انجلا چاہتی تھی سٹیج پر گانا گانا جارج تو بس ایک لڑکی کو کس کرنا چاہتا تھا اور میرینا کی اچھا تھی اپنے بوائفرن کی سچ جاننا اب صرف پنگ فلائیڈ بجا تھا جو بس پارٹی کرنا چاہتا تھا آخر کار پنگ فلائیڈ میں پارٹی کر کر تلی ہو گیا میریوی کا بچہ پیٹ میں لات ماننے لگا اور چاروں اور لائل سٹنڈی مانے لگی آخر کار ان کی مکتی کا سمیں آ گیا تھا سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا اسی بیچ تینہ نے بھی موڈسٹو کا ہاتھ تھام لیا پاچو بھوت جگ مگانے لگے اور ایک تیز سفید روشری میں سما گئے اور گائب ہو گئے آخر کار بچوں کو مکتے دلا کر موڈسٹو اور تینہ نے لب لب آٹا کیا اور ایسے یہ مووی ہاں پر ختم ہو گئی ایسی اور سٹوڈیو سننے کے لئے ہمارے پیچ کو لائک کریں دھنی آواز